بسم ربی حمدی دوستو میں اس سے پیشتر ایک ویڈیو آپی میر علی صاحب گورر شیف کے حوالے سے دے چکا ہوں ان کی کتاب سیفیچ اشتہائی کا مطالعہ کرتے ہوئے آئے ایک بات اور سامنے آئی تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پیشتر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ارس کرتا ہوں کہ یہ امام ابو غنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنی درسگاہ سے گھر جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک جہودی ملا اور اس نے گالیاں دینے شروع کر دینے آپ کو امام صاحب چلتے رہے اور وہ گالیاں دیتا رہا آخر آپ گھر کے سامنے پہنچ کر گھر کے باہر رک گئے اور وہ مزید کچھ دیر گالیاں دیتا ہے اس کے بعد اس نے کہا امام صاحب سے کہ آپ رکھ کیوں گئے ہیں آپ اندر کیوں نہیں جاتے تو امام ابو غنیفہ نے جواب دیا کہ میرا گھر تو آ گیا ہے اور میں اندر داخل ہو کر تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا کہ تمہاری ابھی گالیاں باتیں ہیں اور تمہارے دل میں یہ حسرت رہ جائے کہ تم نے مجھے مزید گالیاں دینی تھی اس لیے میں اس وجہ سے گھر کے اندر داخل میں ہوں وہ یہودی اس پاس سے اس قدر متاثر ہوا کہ جس نبی کے ماننے والے میں یہ برداشت ہو تو اس نبی کی برداشت اور اس کا مقام کیا ہوگا تو وہ شخص اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس ہی وقت مسلمان ہو گیا اب اس واقعے کے پیش نظر میں جب دیکھتا ہوں کہ خوبے رسول کا دعویٰ رکھنے والے اپنے آپ کو غلامِ صادق کہلوانے والے ایک شخص جو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو آہ حضرت کا ذل بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو دوبارہ ظہور بھی کہتے ہیں میں بات کر رہا ہوں جناب مرزا قلعہ نے صدقہ دیا نہیں کی تو ان کی برداشت اور حوصلہ جب ہم دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اس زمن میں کہ مرزا صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن کی جلد انیس اس کے باہر جو ہے وہ آپ کو اجازہ احمدی ملے گا لیکن اندر جو کتابیں ہیں ان پہ اس زمینہ نظور مسیح یال کسیدہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے سفر نمبر ایک سو اٹھاسی روحانی خزائن کی جلد انیس پہ مرزا صاحب بقضہ طور پہ اس کے باہر جو ہے وہ جو پسیدہ لکھ رہے ہیں اس پہ مارک کیا ہوا ہے کہ پیر محر علی شاہ کی نصبت اس میں کہتے ہیں کہ مجھے ایک کتاب قذاب کی طرف سے پہنچی ہے وہ خبیص کتاب اور بچوں کی طرح نشزن پس میں نے کہا اے گو لڑا کی زمین تجھ پر لانت تُو معلوم کے سبب سے معلوم ہو گئی پس تُو قیامت کو ہلاکت میں پڑھے گی اب جب یہ چیز ہوئی تو میں نے جب اس کا دیکھا کہ پیر صاحب نے پیر نیر علی شاہ صاحب نے اس کا کیا جواب دیا تو آپ حیران ہوں گے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ دونوں اطراف کو پڑھیں دیکھیں کہ یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں تو یقین کیجئے آپ کسی نتیجہ پر پہنچ سکیں گے پیر گو لڑا جو میرے علی شاہب ہیں گو لڑا والے ان کے بارے کو مرزا صاحب نے اپنی کتاب ان کے اندر بلکہ یہ کتاب انہیں کے نام سے اجازی احمدی لکھی گئی انہیں کے حوالے سے ہے کہ ان کے ساتھ مقابلے تفسیر قرآن کے بارے میں دوسرے تیسرے جو امپریشن دیا گیا وہ یہی کہ یہ بہت ہی کوئی گالیاں نکالنے والے اور بڑا یہ کوئی اسلام کی راہ سے ہٹے ہوئے لیکن میں اس چیز کو پڑھ کے احران دے گیا کہ اگر آپ بی بولہ شریف کی جو صفح چشتیائی ان کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 66 پر جائیں تو اسی چیز کے بارے میں آپ دیکھئے کہ وہ جواب کیا لکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ برداشت کس شخص میں ہے اور دعوی جو حب رسول کا ہے جو غلام صادق کا ہے وہ کس کا صحیح ہے اور کس کا نہیں یہ فیصلہ آپ کیجئے پیر میرے رضی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کا ممنون ہوں گا اگر آپ مجھے مو بھر گالیاں دے لینے مگر کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اجمع امت مرہومہ میں دخل بے جانا کریں اور نیز گالیوں کو ہماری ذات تک ہی محدود رکھیں اور ہمارے موں سے جو کلمات نکلتے ہیں ان کو گالیاں نہ دیں کیونکہ بفضل اللہ و حالہ کہ اکثر اوقات آپ کے مخالفین کے موں سے آیاتِ قرآنیہ و آحادیثِ نبویہ و تسبیحات و تحلیلات بھی نکلتی رہتی ہیں لہٰذا گزارش ہے کہ آپ اس کہنے میں کہ وہ پلید ہے اور پلید ہے جو کچھ اس کے موں سے نکلتا ہے یعنی وہ پلید ہے اور جو کچھ اس کے موں سے نکلتا ہے وہ بھی پلید ہے تو پیر سب کہہ رہے ہیں کہ خدا رہا آپ اس کو دیکھیں ہمارے موں سے یا آپ کے مخالفین کے موں سے اکثر اوقات حدیثِ نبویہ آیاتِ قرآنیہ مطلب یہ چیزیں بھی نکلتی ہیں تو لہٰذا کچھ آپ یہ کہیں کہ جو نکلتا ہے ہمارے موں سے وہ بھی پلید ہے اس کا کچھ خیال کیجئے کہ مخوض نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کتاب اور سنت اور اجمع امت والے سراتِ مستقیم پر چلائیں اللہم صل و صل و بار اب یہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ پیر میر علی صاحب جہاں پہ مرزت صاحب سے یہ گزارش کر رہے ہیں انہیں ایک قسم کی یا نسیت یا ان کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے الفاظ پر غور کیجئے کہ آپ بغیر سوچے سبجھئے فرما دیتے ہیں کہ جی تم تو پلید ہو اور تمہارے موں سے بھی نکلتا ہے وہ پلید ہے حالانکہ وہ کہتے ہیں ہمارے موں سے آیاتِ قرآنی اور حدیثِ نبیہ بھی نکلتے ہیں تو لہٰذا اگر آپ نے گالیاں ہی دیمی ہو یا یہ چیزیں رکھیں کہ تو ہماری ذات تک پلید رکھیں ہمیں گالیاں دے لیں لیکن یہ ایسی باتیں نہ کہیں اس پہ آپ کو خور کیجئے کہ مرزا صاحب دوسروں کے بارے میں یہ امپریشن یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ سوائے گند کے گالیاں کے اور کوئی بات نہیں کرتی لیکن جب ہم یہی چیز ان کے مخالفین کے لٹریچر سے مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مرزا صاحب کو اور مرزا صاحب سے بڑا رحم کا سلوک کرتے ہوئے مرزا صاحب سے بڑی شفقت کا سلوک کرتے ہوئے ان کی تربیت اور ان کی رہنمائی فرمارے ہیں کہ حضرت آپ کے دعوے یہ ہیں لیکن آپ کی باتیں نہیں ہیں آپ کچھ تو خیال کیجئے چلیئے ہمیں گالیوں دے لیجئے علا چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے مرزا صاحب نے یہ کہا کہ ایک کتاب قذاب کی طرف سے پہنچی ہے اور وہ خبیص کتاب اور بچھو کی طرح نیشدن کے اس کتاب کے بارے موقع تین کہ وہ اس کی جو خصلت ہے وہ اس طرح کی بچھو جیسی ہے تو کہتے کہ وہ گولڑا کی زمین کو بھی لعنت دے رہے ہو اور کہتے کہ تو اس لیے معلوم ہوئی اس معلوم کے سباب کے یعنی پیر میر علی شاہ صاحب کو وہ معلوم قرار دے رہے ہو اور پیر میر علی شاہ صاحب جو ہے وہ جوابا مرزا صاحب پر جو ہے ان کے لئے دعا خیر کر رہے ہیں ایندی حضرات دیکھئے بہت کیجئے اب اس نیٹ میں یہ جو مرزا مسرور ایمہ صاحب اس نیٹ سے گھبرا رہے ہیں اور آج کی جو آپ کی قیادت گھبرا رہی ہے ان کی گھبراہت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ مرزا صاحب کے وہ پول کھل رہے ہیں وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں آج تک آپ نے تو کبھی مطلب پیر میر علی گولڑا شریف کا نام سے حفظ عوالے سے کہ مرزا صاحب کی کتاب توفہ گولڑویا ہے وہ ہی سنی ہوئی ہے لیکن آپ نے کبھی سیفے چشتیائی کا تو شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی کبھی متعلق نہیں کیا ہوگی لیکن آپ نیٹ کے اوپر جا کر آپ یہ سیفے چشتیائی دیکھ سکتے ہیں اور ایک سیفہ نمبر چھاسر جیسے میں نے کہا پڑھے آپ جا کے ان کی تمام جو باتیں ہیں ان کو آپ کمپیرزن کریں ملائیں دیکھیں اس چیز کے بارے تو آپ کے حقیقت حال جو واضح ہو جائے گی آسانی ہو جائے گی آپ کو اس چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کہ کون صحیح ہے کون غلق ہے میں یہ نہیں ہے آپ کو کہہ رہا کہ آپ مرزا صاحب کو چھوڑ کر ادھر چلے جائیں یا مرزا صاحب کو جھوٹا سمجھ لیں یہ تو آپ نے جب فیصلہ کرنا ہے جب آپ کے یہ حمت اور عقل یا فہم اور فراست آپ کو جب یہ نصیب ہو جائے گی اور آپ اس کے لئے جب تیار ہو جائیں گے تو پھر آئے گی لیکن کم از کم اس کے لئے آپ یہ ہے کہ دیکھیں گے تو صحیح زحمت تو گوارہ کریں کم از کم ان چیزوں کو دیکھنے کے لئے آپ دوں گا شکریہ